سٹوڈنٹ کرسٹن ہمارا ہے کہ میں نے فیلچر آف کاسٹک سوڈا کاسٹک سوڈا ایک فیمیس نیم ہے ایکچوالی اس کا کیمیکل نیم سوڈیم ہیٹرو اکسائیڈ ہے بھائی نیلسن سیل نیلسن ایک نیم سیل ہے سینٹس کے حالے سے ہے ایکچوالی یہ کیا ہمارے پاس ایک الیکٹرولیٹک سیل ہے الیکٹرولیٹک سیل کیونکہ ہم نے اس کو ہائی وارڈی بیٹری کے دلیے ہم کرنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی کانسٹکشن ہے اور اس کی ورکنگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ اس کی کانسٹکشن دیکھ لیتے ہیں کانسٹکشن میں یہ ہمارا جو ٹینک ہے سٹیل کا بنا ہویا ہے اسے سٹیل ٹینک کہتے ہیں آوٹو ٹینک ہے اس کے اندر ہم نے یو شیپ انر ٹینک فٹ کیا ہوا ہے اور یہ پرکوریٹڈ ہے کہ تھوڑ کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس پر چارڈ کونسا ہوگا نیریٹیب ہوگا کیونکہ یہ الیکٹو لیٹک سل ہے الیکٹو لیٹک سل میں پیتھوڑ پر کونسا چارڈ ہوتا ہے وہ نیریٹیب چارڈ ہوگا اور اس کے اندر ہم نے ایک راڈ سسپینڈڈ کیا ہوا ہے جو قریفائیڈ راڈ ہے اس پر پوزیٹیب چارڈ ہوگا اسے ہم انوڈ کا نام دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے سلوشن جو ڈالا ہو رہا ہے برائن سلوشن جسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ برائن سلوشن کیا چیز ہے ایکو سلوشن آف سوڈیم کلورائیڈ کامن سارڈ دورن تا الیکٹو لیٹک سلوشن آف کامن سارڈ کنسسٹ آف فور آئنس سوڈیم کلورائیڈ کو جو واردہ کا اندر ڈالتے ہیں اسے برائن کا نام دیتے ہیں جب اس کی الیکٹو لیٹک سلوشن کرا دے ہیں تو یہ فور ٹائپس کی آئنس پروڈیوس ہوتے ہیں سوڈیم آئین، کلورائیڈ آئین، ہیٹروجن آئین اور ہڈراسل آئین تو اس طرح کے سلوشن کو یا جو سلوشن ان چار آئین پر مستقل ہو اس کو ہم برائن کا نام دیتے ہیں جید کہ سٹوڈنٹس سوڈیم کلورائیڈ جب آئین آئین ہوگا تو سوڈیم آئین، کلورائیڈ آئین بھی چینج ہو جائے گا وارڈر کے مالے کو جب آئین آئین ہوگے تو ہیڈروجن آئین، ہڈراسل آئین میں کیا ہو جائیں گے؟ چینج ہو جائیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے برائن اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیچ بیسر میں گئی ہوئی ہے یہ فیٹ کی ہوئی ہے کیچ بیسر میں سوڈیم ہڈراسل یہاں آکر پرکولیٹس ہوتے ہیں جب یہ پرکولیٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پر ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور یہاں سے ان کو آؤٹ نیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر جمع ہونے کے بعد یہاں سے آؤٹ نیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہیڈروجن کیس یہاں سے عوال ہوگی اور کلورین کیس یہاں سے عوال ہوگی آگے جا کے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہاں سے کلورین کیس کیوں عوال ہو رہی ہے اور یہاں سے ہیڈروجن کیس کیوں آؤٹ نیٹ ہو رہی ہے کیونہ ہیڈروجن کیس یہاں پہ آؤٹر ٹائنگ والی جگہ پہ بندی ہے اور کلوری جو گیس ہوگی جو یہ والا ٹینک ہے سٹیل ٹینک ہے انڈر سٹیل ٹینک ہے اس کے اندر کلوری گیس بنے گی کیونکہ کلوری گیس انوڈ پر بنے گی اور ہیڈرین گیس کتھوڑ پر بنے گی کتھوڑ ہمارا یہ ایکسٹرنل یہ والی جگہ ہے باہر والا عصہ ہے اور کلوری گیس کیونکہ انوڈ پر بننی ہے انوڈ سسپنڈڈ کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایکوار سلویشن آف سوڈیم کلورائیڈ کے اندر تو اس لیے کلورین گیس یہاں پہ بنے گی اور ہیٹروجن گیس یہاں پہ بنے گی تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ برائن سلویشن کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ورکنگ کیا ہے جو آنا پروسیجر آپ لوگوں کو سمجھانا ہے تو دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ برائن نیند برائن نیند ہوتا ہے ایکوار سلویشن آف سوڈیم کلورائیڈ یوز کیا ہوا ہے کمپاؤنڈ جو یوز کیا ہے جو ساٹ استعمال کیا ہے وہ ہے اینڈ اے سیل ویڈ بارٹر بارٹر کے معنی کول کے ساتھ ہم نے اس کا ایکوار سلویشن بنایا ہوا ہے یہ یوز کیا ہوا ہے اب اس کے بعد اس میں کرنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں کرنٹ جب ہم پروائیڈ کرتے ہیں